ایک چھتوالے پنکھے پر درج شدہ قیمت 720 روپے ہے اس کو 684 روپے میں فروخت کر دیتا ہے پنکھے کی قیمت فروخت پر کتنے فیصد چھوٹ کی اجازت دی گئے اس وقت میں بتایا گیا ہے جیسا کہ درج شدہ قیمت ہے 720 روپے چھتوالے پنکھے کو پر تو لکھ لیں گے درج شدہ قیمت درج شدہ قیمت 720 روپے اس کو 684 روپے میں فروخت کر دیتا ہے قیمت فروخت ہے 684 روپے اس کے بعد سوال میں پوچھا گیا ہے کہ قیمت فروخت پر کتنے فیصد چھوٹ کی اجازت دی گئی چھوٹ جو فیصد ہے وہ ملوم کرنی ہے چھوٹ چھوٹ کو فیصد میں ملوم کرنا ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے ہم جو سوال حل کرتے رہے اس میں ہم کیا ملوم کرتے تھے قیمت فروخت جب ملوم کرتے تھے ہم نے یہ فارمولہ پارڈ رکھا ہے قیمت فروخت قیمت فروخت کو ملوم کرنے کے لئے ہم کیا کرتے تھے جو درج شدہ قیمت ہوتی ہے درج شدہ قیمت اس میں سے ہم مائنس کر دیتے ہیں چھوٹ کو چھوٹ یہ فارمولہ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں اسی فارمولہ کو حل کرتے ہوں میں اس سوال کو حل کریں گے تو اس سوال میں ہم نے کیا ملوم کرنا ہے چھوٹ کو ملوم کرنا ہے اس لئے جونسی رقم ہم نے ملوم کرنی ہے اس کو برابر کے ایک سیڈ پر کر دیں گے اور جو باقی دوسری رقم ہیں ان کو برابر کے دوسری سیڈ پر چھوٹ ملوم کرنی ہے اس کو برابر کی بائن جنب لے کے آئیں گے تو یہ فارمولہ جو مائنس میں تھا چھوٹ برابر کے دوسری سیڈ پر آکے جو چھوٹ ہے یہ جمع کا ہو جائے گا لہاں پہ لکھلے تھے ہیں چھوٹ جمع کا ہو گیا برابر درج شدہ قیمت درج شدہ قیمت اور یہ بھلا جو قیمت فروخت ہے ایک در برابر کی بائن جنب جمع کا تھا تو درج شدہ باقے مائنس کا ہو جائے گا قیمت فروخت چھوٹ کو ہم نے معلوم کرنا ہے چھوٹ چھوٹ کو ہم نے معلوم کرنا ہے اور درج شدہ قیمت یہاں پر بتائی گئی ہے اس پنکھے کو پر درج شدہ قیمت ہے سات سو بیس روپے سات سو بیس روپے مائنس اور قیمت فروخت ہے اس کی 684 روپے تو 720 میں سے 684 کو مائنس کار لیتے ہیں کلکلیٹر کو استعمال کار لیتے ہیں 720 مائنس 684 برابر 36 36 اور 7 روپے ہے لکھا ہوا 36 روپے ہے چھوٹ چھوٹ ہوئی 36 روپے لیکن اس سوال میں ہم سے کیا کہا ہے چھوٹ کو ہم نے ملوم کہا گیا کہ کتنے فیصد چھوٹ کی جازت دی گئی یعنی کہ جو چھوٹ ہے اس کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر لکھ لیں گے چھوٹ فیصد جو ہے وہ ملوم کر لیں گے چھوٹ فیصد چھوٹ کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے چھوٹ کو فیصد میں تبدیل کرنے کے لئے ہم جو چھوٹ ہے چھوٹ 36 روپے ہے 36 روپے جو چھوٹ ہے اس کو تقسیم کر دیں گے جو درد شدہ قیمت ہے اور درج شدہ قیمت ہے 720 روپے 720 روپے یعنی کہ جو چھوٹ ہے وہ 36 روپے ہے اگر اس کو فیصد میں تبدیل کرنا ہے تو چھوٹ کو تقسیم کر دیں گے وہ رقم جو کہ جو قیمت جو کہ اس چیز کو پر لکھئی ہے یعنی کہ جو درج شدہ قیمت ہے اس سے تقسیم کر دیں گے اور پھر اس کو ضرب کر دیں گے 100 فیصد سے 100 فیصد سے کیونکہ ہم اس کو فیصد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس لئے اس کو 100 فیصد سے تقسیم کر دیا اور ہم نے اس کو 100 فیصد سے تقسیم ضرب کیوں کیا کیونکہ اگر ہم 100 تقسیم 100 اس کو کر دیں تو اس سے جو رقم ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دوبارہ ہم 100 کو 100 سے کینسل کر دیں گے یہاں پر ایک رہ جائے گا اور پھر 36 اس کو ایک سے ضرب کریں گے تو پھر 30 ہی رہے گا تو 100 تقسیم 100 اس لئے کیا کیونکہ ہم اس کو فیصد میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور سو تقسیم سو جو لکھا ہوا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں سو فیصد دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو یہ والا جو روپے والا جو سیمبل ہے اسی روپے والا سیمبل سے ختم ہو جائے گا تو اب ہم اس کو سیمپلی فائی کر لیں گے کلکلیٹر کو استعمال کرتے ہوئے چھتیس تقسیم سات سو بیس ضرب سو برابر پانچ پانچ اور یہ سو کے ساتھ فیصد کی لامت ساتھ فیصد آجے گا تو جو چھوٹ ہے فیصد چھوٹ فیصد یہ ہے پانچ فیصد جیسا کہ سوال میں ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ پنکھے کے قیمت فروخت پر کتنے فیصد چھوٹ کی اجازت دے گئی یعنی کہ کتنے فیصد چھوٹ ہوئی وہ ہم نے ملوم کر لی وہ ہے پانچ فیصد